سو ہی کئیس ویلکم بیک اگر گئی نیر تم سبی کا ایک اور نئی ویڈیو میں ہیں تو یہاں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نبا اور نبیوں کی جن کے سولہ سترہ سال کی عمر میں مہم پہ مہم پہ مہم سو سے جاتا تو سری میں جوانی پھوٹ رہی ہے جہاں یہ باپ کے وہی بچے ہیں جنہیں سولہ سترہ سال کی عمر میں ہی پتہ لگ جاتا کہ اگر دنیا سے کچھ ملنے کے نام پہ ملا ہے تو وہ ہے صرف دھوکہ دنیا نے اگر انہیں کچھ دینے کے نام پہ دیا ہے تو وہ ہے صرف دکھ اور نفرت اور اگر انہوں نے کچھ دنیا کو بانٹا ہے تو وہ بانٹا ہے صرف پیار ہو بھائیم اب سب سے پہلے بھائیر تم لوگ یہ جان لو کہ نبا اور نبی کہتے کسے ہیں اب دیکھو یار اگر تم سولہ سترہ سال کے بچے اور اس کے ساتھ میں تم ایک یوٹیوبر بھی ہو خاص طور پر ایک روشٹر تو پھر تم کوئی نبے نہیں بلکہ ایک سمجھدار بچے ہو سبس بیٹا اور اگر تمہاری عمر سولہ سترہ سال ہے اور تمہارا کوئی یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے اور ساتھ میں ہی تمہاری کوئی سیٹنگ بھی نہیں ہے تو پھر بھی تم کوئی نبے نہیں بلکہ ایک سکت لونڈے ہو اچھا اب بس وہ علاق بات ہے کہ تمہارے سنگل بنے کی وجہ سے بھلے ہی تم اپنی نسبندی کروانے کی سوچ رکھتے ہو لیکن پھر بھی تمہیں خود کو نبا نہیں ماننا بلکہ ایک سکت لونڈا کہنا ہے کیونکہ دوستوں کے موہ سے رنڈ بات سننے تو ساتھ تمہیں بھی پسند نہیں ہوگا خیرہ بات یہ اپنے نبوں کی کیٹیگری اب اگر تمہاری عمر سولہ سترہ سال ہے اور اگر تم گوگل پہ ویڈیو سرچ کرنے سے یوٹیوب پر ورسپ اسٹیٹر سرچ کرتے ہو تو پھر تم پک کا نبے ہو کیوں نہیں اور اگر کسی لڑکی کو ہمار سولہ سترہ سال اور وہ انسٹرگرام اور فیس بک سے پیار بھارے پوشٹوں کا سکرن سال لے کر اپنے نبے کو سینڈ کر کے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا پیار کرشتہ اور مضبوط ہو جائے گا تو اس کا مطلب پکا وہ لڑکی بھی نبیوں کی کیٹیگری میں آگئی ہے سمجھ میں آرہا ہے تو یہ رب میرا اتنا واش نیم بڑنگ کے بعد ساتھ تم لوگ کو آپ سمجھ آگیا ہو گیا کہ آخر نبا اور نبی کہتے گنے تو دیکھ لے دے کچھ انہی کے پیار بھاری ویڈیوز موزی ساپوں کو انسٹرگرام پر ڈی ایم کر کے اپلیکیشن بھیجو یار کہ سار یادک انڈیا میں یہ ہارس پار والی گولیاں بن کروا دو اور دور کے ساتھ چمن پراس ملا کر ہنیمون بنانے پر بین لگا دو کیونکہ باب لوگ تو اپنے فائزے کے لئے یہ سب چیزوں کے جگار لگاتے ہیں لیکن وہ جو ہارس ہے اسے تو اپنی پاور کہیں نہ کہیں دکھانی ہے تو پھر ایسے اینرجیٹک بچے پیدا ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے سالہ جس عمر میں انہیں چوکلیٹ کے لئے لڑ زگڑ کے مر میٹنا چاہیے تھا اس عمر میں یہ اپنے پیار کے خاتر جینے کی قسمیں کھا رہے ہیں سالہ جب 12-13 سال کے بچے بچے ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر لپسٹک لگانا لڑکیوں کی بیوٹی ہے تو اسے ٹیسٹ کرنا ہم لڑکوں کی ڈیوٹی ہے گانڈو دوستو لڑکی کے ہونڈے تیرے دوست کا انگوٹھ نہیں جو کہ اسے چوس رہا ہے شرم کرو بھگوان سے ڈرو بھوسڑی والو بھگوان سے ڈرو اور لڑکی کی لپسٹک مٹانے سے ڈیوٹی ہے تو سالہ جس عمر میں تو ابھی ہے نا اس عمر میں جا کر بڑی مشکل سے پینسہ کی گئی گلتی کو وائٹنر سے مٹانے کی پرمیسل ملتی ہے سمجھ میں آرہا ہے یہ وہی نیپنڈی پی ہیں جو کچھ ٹیم پر ریز بنایا ہے کہ تیری میری گل نہ ہوگی مسہور ارہ چوتو جب دس بارہ لوگ مل کر یہ پول ہیں کہ یہ اس ویڈیو میں دیکھنے والی وہی کولو کی لونڈے اور بگا کا لونڈہ ہے جو ویڈیو میں چممہ چاٹی کر رہے تھے تو سالہ اسے مسہور ہونا نہیں بلکہ بدنام ہونا کہتے ہیں گجب بیج جاتی ہے اور گدے کی نال جس لپسٹک کو مٹانے تو اپنی ڈیوٹی سمجھ رہا ہے چھوڑ دکھا رہے ہیں سم سے کہ تھوڑا تھوڑا پیار ہوا تم سے کہ تھوڑا اپرام واہ یہاں سندھو ڈالا جا رہا ہے بوشوڑی کہ کبھی آ سکتوں نے اپنے ٹویلیٹ میں ایک بھول ہارپک کی بھی ڈالی ہے چون تھی یار انڈیا بھی ایک سمارٹ کنٹری ہے اور اس دیس میں بھی بچپن کا پیار جائے جائے لیکن بوشوڑی کہ بچپن کی سادھی نہیں کیونکہ اسے بال برا کہتے ہیں جو کہ یہاں کانوں میں انجرو میں نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا ہے بھائی یار مانے کی بچپن میں گلتیاں سب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے لیکن لگتا ہے یار کہ اس نیپ نے کبھیل سرما کے ریپیٹر جوکس کو کچھ زیادہ ہی سیرے سے لے لیا کہ سب سے بڑی گلتی سادھی کرنا ہوتی ہے یار دب اس نیپے کو کچھ غلط کرنے کا سوق چڑھائی تھا تو صالح خود کے ساتھ تثلیر کام کر لیتا جانا پھال تمہیں کچھ لڑکی کی جلدگی کیوں برباد کر دی ابے سالے خیرے رب ہم کیا ہی بولیں ان لوگوں کے تو سچے پیار کی جیت ہوئی گئی ہے اور اب ہم بھی دیکھیں گے یار کہ کون سے نام سے ان کا سچے پیار چلتا ہے سمجھ رہے ہو لوگ ہم لوگوں نے بھاگ کے سادھی کر لی ہے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے ابھی کرفیو بھی لگ چکا ہے موڈی جی یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کہاں جائیں اب آپ ہی بتائیے مرنے لگے مرنے لگے تیرے لگنے لگے جب اسے دیکھا تم تو سنکھ راتوں میں دھیجنے لگے واہ اسکول ٹائم کی لب اسٹوری بھائی صاحب یہ سین مجھے ریل ہو چاہیے ریل دونوں جگہ سکرپ دیکھنے کوئی نصیب ہو ہے ہوا میرے ساتھ چیز کبھی نہیں ہے کیونکہ ہم اسکول کے ان بچوں میں ساملے جنہیں نوکری کے لئے پڑھائی میں ریجارویسن یا آر اکشن کی ضرورت نہیں بلکہ لڑکی کو پڑھانے کے لئے سکل پر آر اکشن کی ضرورت ہے سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بھے اب یہ کون سا پیار ہے بوشلی کا پیار ہے یا پھر حوص خیر اب اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اور کچھ نہیں دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں فلا اتنا ہی مجاک تو اب اب اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یہاں اس ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ ہی پسند آئے ویڈیو پر کمنٹ کرو باقی اگر تم لوگوں کو مجھے سپورٹ کر دو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائ بائ